اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستائین و هو خیر ناصر و معین رب الشح لی صدری و یسر لی امری و احلو لغدتا من لسانی افقه قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا لطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابح الفدا و لانت الدائمت و علا ادائح مجمعین من علان الا قیام عام الدین ناظرین محترم پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق دی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک اور پروگرام بصیرت کا لے کر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں ایام جو ہیں وہ ایام ولادت باس عادت امام حسن عسکری علیہ السلام تمام عالم اسلام اور آقا مولا امام ازمانہ جلاللہ تعالی فراجہ الشریف کی بارگاہ میں حدیعہ تبریک و تحنیت ارز کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعیت فرمائے اور ان کے فرزند برحق امام زمانہ جلاللہ تعالی فراجہ الشریف کو ہم سے خوشنود اور راضی فرمائے اور ہمیں ان کے سچے ماننے والے پیروکار اور ان کے حقیقی سپاہی بننے کی توفیق انعیت فرمائے اور بس یہ کہوں گی کہ کون ہے امام حسن عسکری کعبہ میں کبریا نے جلایا تھا جو چراغ کعبہ میں کبریا نے جلایا تھا جو چراغ یہ گیاروی چمک بھی اسی کی روشنی اسی روشنی کی ہے آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان پر گفتگو کرنا دشوار ہے پاکستان اور خصوصا جب ہم کوئٹا کے حالات دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج کا ظالم استقبار ظلم و ستم کی تمام ترحدیں پار کر چکا ہے اور کیا واقعی یہ درندے ہیں جو انسان کے روپ میں آئے ہیں جو انسانیت کے نام پر دھپے ہیں کہ اگر ہم شہدت میں دیکھیں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں کہ کس طرح بے دردی سے ان پھولوں کو ان کلیوں کو مسئلہ گیا ہے پر بردگار عالم دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں تو ہمیں حمد اور طاقت عطا فرما اور ان تمام مظلوم شہدہوں یا زخمیوں کے گھر والوں کو صبر اور عجر جمیل عطا فرما زخمیوں کی حفاظت فرما انہیں صحت و سلامتین آیت فرما اور پر بردگارہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وجہ ابن الحسن کو بھیج دے بھیج دے اس حادی ورحق کو کہ جس کے آنے کے ہم منتظر ہیں کہ جو آئے گا تو تب ہی ظلم و ستم انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا یہ وہ بدبخت ہیں کہ جو اسفل السافلین ہیں جن پر جتنی میں لانت کی جائے وہ کم ہے ایسے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ جگر پھٹ جاتا ہے پر بردگارہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہماری ملت کو مزید صبر و استقامت اور متحد رہنے کی توفیق انعیت فرما ناظرین محترم آج جو موضوع گفتگو ہے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ صلح رحم ہے صلح رحم وہ واجب عمر ہے کہ جس کا ترک کر دینا بہت سے خرابیوں اور بہت سے نقصانات کا سبب بن سکتا ہے جبکہ اس کے فوائد کی اگر لسٹ بیان کیے جائے تو بہت لمبی لسٹ بنتی ہے انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور پھر ماباب پر احسان کے ساتھ ہی جو اگلے جملے ہیں اگلے الفاظ ہیں وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَزِلْقُرْبَا وَالْيَطَامَا وَالْمَسَاكِينَ یعنی ماباب پر احسان کرو ان کے ساتھ نیکی کرو اور یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اور ان کے بیچ میں کرابتداروں کا ذکر آیا ہے اور یقیناً پروردگارِ عالم حکم کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس احسان کا اور اس نیکی کرنے کا حکم جب نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً بہت زیادہ احمیت کی حامل گفتگو ہے اسی طرح پاک کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلَعْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اور اللَّح سے درو کہ جس کی عظمت کہ تم سب قائل ہو اور جس کا نام تم ایک دوسرے سے چیز مانگتے ہوئے لیتے ہو نیز اپنے رشتداروں سے قط اے تعلق نہ کرو کیونکہ اللہ تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں صلحِ رحم کا کیا مطلب ہے صلح یعنی وَسِل سے ہے یعنی مِل مِلَاپ مِلْنَا جُڑْنَا اور اسطلاح میں صلح شفقت اور احسان کو کہتے ہیں اس کے اظہار کو دوسروں کے حال کی مراہت کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رحم اولاد کی جگہ تو گویا صلحِ رحم یعنی عزیزوں اور رشتداروں کے ساتھ انسان کنیکشن رکھے رابطہ رکھے مِل جول رکھے ان کے ساتھ نیکی کرے ارحام دو طرح کے ہوتے ہیں رشتدار جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان ہمارا خونی رشتہ ہوتا ہے جیسے ماں باپ ہیں جیسے اولاد ہیں مہن بائی ہیں اور ایک رشتداری جو ہے وہ سببی ہوتی ہے یعنی شادی کی وجہ سے یا کسی سبب کی وجہ سے جو ہے وہ رشتداری بنتی ہے اور تعلق جو ہے وہ جڑتا ہے اور یقینا تمام رشتداروں سے نیکی کرنے کا حکم دین اسلام دیتا ہے لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو جتنا قریبی ہو اس کا اتنا ہی حق جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے کیوں ان سے لا رحمی کی جائے اگر ہم دیکھیں کہ اس خوبصورت ترین واجب اور اس بہترین عبادت کو کھول کر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو تنہائی پسند نہیں کرتا وہ اجتماعی زندگی گزارنے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے تو صلح رحمی میں جو خوبصورتیاں جو لذات پوشیدہ ہیں وہ یقینا قطع رحم میں نہیں ہیں اور جو لوگ میل جول نہیں رکھتے رشتاروں سے کٹ کے رہ جاتے ہیں قطع تعلق کرتے ہیں قطع رحمی بجالاتے ہیں جہاں وہ گناہگار ہوتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں بہت ساری جو ہے وہ خرابیوں کی جڑ یہ ثابت ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بارے ایک سمیل ملاب میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں اور اس میں انسان کی بہتری پوشیدہ ہے برحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں مل ملاب زیادہ ہو تو کینے اور نفرتیں جو ہیں وہ ناپید ہو جاتی ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے رشتداروں میں کوئی ایسے افراد ہیں جو مالی طور پر استطاعت نہیں رکھتے تو انسان پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ان کا خیال رکھے اور حتیٰ آپ دیکھئے کہ ہمارے مذہب میں حتیٰ وہ افراد جو رشتدار نہیں ہیں لیکن مسئیبت میں ہیں مشکل میں ہیں کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں ان کے ساتھ نیکی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو جتنا قریبی ہو اس کا حق جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ بیان ہوا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک جملہ بولا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث کا جملہ ہے یا بعض ایسی اسطلاحات میں سے ہے کہ جو بعض افراد کی طرف سے جن کی نسبت دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اول خیش بعد دروش تو یہاں خیش سے مراد بعض لوگ ہی لیتے ہیں کہ پہلے میں اور بعد دوسرا مانگنے والا بلکہ بعض جگہ پر اس کا معنی یوں ملتا ہے کہ جو آپ کے قرابت دار ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں پہلا حق جو ہے وہ ان کا ہے اور اس کے بعد دوسروں کی مدد جو ہے وہ کی جائے کو پیش کر کے اور فرمایا کہ بہترین صلح رحم یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اسی طرح امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ سلام کا رشاد گرامی ملتا ہے کہ صلح رحم کرو حتی اگر سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اور امام حسن علی السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کا وقت ڈل جائے تو ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب کی تعلیمات کے مطابق یہ پتا چلتا ہے کہ موت کا وقت جو ہے موت اٹل ہے آنی ہے اور اس کا ایسے ہیں کہ جن کے انجام دینے سے حتی انسان کی اصل عمر جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے صلح رحم ایسی عبادت اور ایسی نیکی ہے رشتداروں سے نیکی کرنا احسان کرنا میل ملاب کرنا ایک ایسی نیکی ہے جس کی وجہ سے امام حسن علیہ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے وہ اگر چاہتا ہے انسان کے لیٹ ہو جائے دیر ہو جائے موت کا وقت جو ہے وہ ٹل جائے اور عمر بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحم کرے اور اسی طرح جو جاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اسے بھی چاہیے کہ وہ صلح رحم کرے بہترین قدم جو اٹھائے جاتے ہیں بہترین جو انسان چل کر سفر کرتا ہے وہ اس راستے میں سفر کرنے کو قرار دیا گیا ہے کہ جو صلح رحم کو بجالانے کی وجہ سے ہوتا ہے ویرہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور فوائد کا حامل ہمیں صلح رحم نظر آتا ہے یہاں پر میں ایک اگر آپ کے خدمت پیش کروں تو ایک لسٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں صلح رحم کے فوائد کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حول مرسول حول مرسول اذکر رہا ہوں نوڑی نوڑی جی فرمائے بھائی آپ کا تاپک بڑا پیارا ہے صلح رحمی اور جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل دنیا میں رہ کر میں نے جہاں تک محسوس کیا کہ بہت کمی ہے صلح رحمی کی اگر صلح رحمی کرتے ہو ہیں تو خود اپنی ذات کے لیے باقی کچھ نہیں ان کے سلف نیس جہاں اپنی ذات کے لیے خود ورزی ہے صلح رحمی تو دو طریقے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ترس کھا کر کسی پر رحم کرنا اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق ہے جو اس کو ادا کرنا ماں باپ سے صلح رحمی رشتداروں سے صلح رحمی عزیز و قربال سے جو اپنے اولاد ہے ان سے بھی اور صلح رحمی نیا بیوی کے ذرم بھی ہے رحم کا ایک رشتہ ہے اس کو کس طریقے سے ہمیں پاس کرنے چاہیے کیا ہم ترس دنیا پر کھاتے کھاتے یہ کام کریں یا ایک انسان دیکھئے ہم مسلمان ہیں مگر ایک انسان ہونے کے ناتے ہم کو صلح رحمی تو ہر ایک چیز پر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحان و تعالی نے ہمیں افضل المخلوق بنایا ہے اور افضل انسان تبی بنتا ہے جب ان منزلوں کو تیہ کر کے افضل مقام پر خود کو پہنچانے کی کوشش کرے پھر اللہ سبحان و تعالی مدوئی کہتا ہے ہم میں نے ابھی تو کہا ہم صلح رحمی تو کرتے ہیں بھر اپنے جات مفادات کے لئے ہم خود گرد ہیں ہم صلح نہیں ہوتی خنجر کی ضرورت نہیں ہے تلوار کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے خیال میں بہت خاتون سمجھ رہی ہوں گی اور ناظرین سامین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم قتل کرتے ہیں اپنی بیٹھیوں کا ان کے علمانوں کے خون کا اولاد کا ہم صلح رحمی کرتے ہیں اپنی اولاد پر اپنے والدین پر سب سے پہلے پھر اپنی بیوی بچوں پر اس کے بعد ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہم سائے آتے ہیں مسلمان برادی کے جتنے بھی ہیں خواتین ہیں بچے ہیں کہاں یہ بات چلی چلی جائے گی جگہ جگہ قتل ہو رہا ہے آج جن کو بھی میں نے ایک پروگرم میں سلیہ تھا تو میں نے کہا تھا کہ آگ ہے لگی ہوئی ہر طرف یہاں وہاں جل رہی ہے یہ زمین جل رہا ہے آسمان اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کسی کا گھر جل رہا ہو رہا تو اسے ہر طرف آگ ہی نظر آتی اگر کسی کا گھر سکون میں ہو تو شاید اسے دنیا بھی جنت نظر آتی ہوگی سکون ہمارا گھر جر رہا ہے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شرکت کیا آپ نے اور بہت خوبصورت گفت کو فرمائی کچھ اور کہنا چاہیں گے بھائی جی من خیل کالر چلے گئے ہیں واقعی جس طرح سے کہ ہمارے کالر نے بھی بیان کیا کہ ایک دفعہ انسان کسی پہ ترس کھا کر صلح رحمی کرتا ہے میں کہتی ہوں تب بھی باعث سواب ہو سکتا ہے اگر اس میں اخلاص پایا جاتا ہو لیکن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر خوبصورتی ہے اس واجب کے وجہ لانے میں انسان کا پیار محبت بڑھتا ہے انسان کی انسانیت اس کے سامنے آتی ہے اور یقینا ہم اس کے فوائد کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن جیسا کہ کالر نے بیان کیا کہ صلح رحمی رشتداروں میں رشتداروں میں ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اپنی اولاد ہیں اور بسا اوقات انسان ظلم کرتا ہے ستم کرتا ہے اور میل ملاب بھی رکھتا ہے تو صلح رحمی ہے کیا اور کس چیزوں کے ساتھ صلح رحمی کی جا سکتی ہے تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں کبھی انسان اپنی جان کے ذریعے سے صلح رحمی بجال آتا ہے کبھی انسان مال کے ذریعے سے صلح رحمی کرتا ہے کبھی انسان عیسار کے ذریعے سے صلح رحمی کرتا ہے کبھی انسان کسی کا دل تھوڑی دیر کے لیے خوش کرتا ہے اس کو مسرور کر دیتا ہے اور اس کو بھی صلح رحمی کہتے ہیں اور حتی جیسا کہ میں نے حدیث بھی حرز کی کبھی سلام کے ذریعے کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے ذریعے کبھی انسان صلح رحمی کرتا ہے اور اس انداز میں کہ اگلے کی دین اور دنیا سمر جاتی ہے انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا رشتدار ہے یہ دین سے دور ہے یا فرض کریں کہ دنیاوی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی ہدایت یا راہنمائی کی مدد کی ضرورت ہے یہ فرض جو ہے اگر میں اپنے اس رشتدار کے ساتھ نیکی کر وں اس کو سیدھے راستے کی طرف چلنا سکھاؤں یا کسی ایسی چیز سے روکوں کہ جس جس کا انجام برا ہو سکتا ہے تو میں سمجھتے ہوں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بھی صلح رحم ہی کی ایک شکل ہے کبھی انسان جاتا ہے اپنوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اپنوں کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے یہ بھی صلح رحم کی ایک شکل ہے اسی طرح سے کبھی انسان کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچاتا اس وجہ سے کہ وہ میرا رشتدار ہے اور حتیٰ اگر دوسرا مدد مقابل اس کے برائی بھی کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش یا بہت زیادہ ایک دوسروں پر مال خرچ کیا جائے یقینا اگر ایسا ممکن ہو تو یہ صلح رحم ہی کی شکل ہے کہ اپنے وہ افرار رشتدار جو نادار ہیں اور حتیٰ اگر نادار نہیں بھی ہیں تو انسان اگر ان پر خرچ کرتا ہے اگر انسان ان کا خیال رکھتا ہے مطلب جائز حد کے اندر رہ کر تو یقینا اس کے لیے باعث سواب اور عجر اور پاداش اسے ملے گی لیکن کم از کم اگر انسان کسی کی مالی امداد نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ میل جھول نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یہ ہے کہ اس کو کسی بھی ذریعے سے تکلیف نہ پہنچ یا اس کی غیبت نہ کرے اس پر کوئی تحمیت نہ لگائے یا کہیں پر اگر اس کا دفاع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا دفاع کرے اس کے گھر میں بیجا مداخلت نہ کرے اسے زخم زبان کے ذریعے سے عذیت نہ دے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ صلح رحمی جس چیز سے کم از کم صلح رحمی ہو سکتی وہ یہ ہے کہ دوسرے کو آزار نہ دے اس کو عذیت نہ دے اس کو پریشان نہ کریں نحج البلاغہ میں میر المومنین علی بن عبی طالب علی ہے ان افراد کا ان رشتداروں کا جن کو اس کی ضرورت ہے تو اگر انسان کو مال ملا ہے تو رشتداروں کی دستگیری کرے اگر اس کو قدرت اور طاقت ملی ہے اگر وہ کسی کے لئے جاب مہیا کر سکتا ہے کسی کو تعلیم کی طرف راغب کر سکتا ہے پر جس انداز میں بھی میں نے ارز کیا ایک دفعہ پھر خلاصہ ارز کروں گی کہ صلح رحمی انسان کبھی اپنی جان کے ذریعے کرتا ہے مثلا مجھے ایک مثال یاد ہے کہ ایک رشتدار نے اپنے رشتدار کو اپنا گردہ جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا اور آج کئی سالوں وردگار عالم کی رضا ہو تو کس قدر عجر سواب کا سبب بنتا ہے کبھی انسان مال کے ذریعے سے دوسری کی مدد کرتا ہے کبھی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچ جاتا ہے کبھی اس کی حمایت کرتا ہے اور کبھی اس کی ایک روایت میں ملتا ہے جو جملہ ارز کی اس کے معنی کیا ہے کہ ابن عباس پہ عمر عمر کرتا ہے اس سے تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہاری آخرت کے لئے بہتر ہوگا اسی طرح پروردگار عالم کا نام رحمان اور حدیث قدسی میں ہے کہ میں رحمان ہوں اور نام رحم اپنے نام سے میں مشتق کیا ہے پس جو اپنے عزیزوں سے صلح رحم کرے گا ان سے جڑے گا میں اسے رحمت سے جوڑوں گا یعنی میں اس کو رحمت کے ساتھ وصل کر دوں گا اور جو قطع رحم کرے گا میں اپنی رحمت اس سے قطع کر دوں گا اللہ اکبر اب یہ دیکھئے کہ آج کے دور میں آپ ہر دوسرے دوسرے بندے کو دیکھ لیجئے رشتار سے ناراض کیا ہیں سال ہا سال سے نہیں ملتے ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ وہ اس وجہ سے رشتار غریب ہیں یا ہزار وں لہذا سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے آنے جانے سے زندگی میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے زہمت کرنی پڑتی ہے وقت نہیں ہے وقت نکال پڑتا ہے ان پر صرف کرنا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کبھی کبھی انسان دنیا کی رنگینیوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اصل جو خوبصورتیاں ہیں اصل جو خوشیاں پہنچانے کی چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اردگرد موجود ہیں ان سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان ایک مشین بن کے رہ جاتا ہے اور آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ چند سال پہلے چند دہائیوں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک محلے میں انسان دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوتا تھا دوسروں کے مسائل کو افراد بجاب داخلت ہے کہ کس طرح سے مل کر ایک خاندان کی طرح سے حتی ہم سائے رہتے تھے تو اس کی جو خوبیاں تھیں آج وہ ناپید ہیں اس لئے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارے ارزگرد کون لوگ ہیں کتنے افراد رہتے ہیں ان کے مسائل ان کے مشکلات کیا ہیں ان پہ اگر کوئی دکھ کا وقت آئے تو معلوم نہیں ہو پاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جبکہ ہم ماننے والے کے لوگوں کے ہیں ہمیں ملتا اور اسے افتس ظاہراً کہتے تھے ناراض کی چل رہی تھی مولا کی اور ایک بار اس نے حتی چھرہ نکال کر خنجر نکال کر مولا پر حملہ کرنے بھی کوش کی لیکن میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بستر شہادت پر ہے وقت آخر ہے بہوش ہی تاری ہے ایک مرتبہ آنکھیں کھلتی ہیں تو اپنی کنیز کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس کزن کو ستر دینار بھیجے جائیں اور فلان شخص کو ستر ہزار دینار بھیجے جائیں اور دیگر افراد کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان افراد کو اتنے پیسے بھیجے جائیں اب یہ کنیز کہتی ہے کہ مولا کیا آپ اس ورد کو پیسے بھیج رہے ہیں جس نے آپ کے درتے ہیں اور پھر کنیز کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا سالمہ خداوند نے جنت کو پاکیزہ اور خوشبودار یعنی مؤتر بنایا ہے اور اس طرح کی اچھی خوشبو ہے اس طرح کی خوشبو ہے جو دو ہزار سال کی مسافت سے استشمام کی جاتی ہے لیکن اب یہ نکتہ بہت اہمیت کا حامل ہے آق والدین اور قات رحم ہرگز بو بہشت کو استشمام نہیں کر سکتے ہوں اللہ اکبر یعنی جو صلح رحم نہیں کرتے ہیں جو قات رحم کرتے ہیں وہ اس خوشبو کو اس مؤتر خوشبو کو محسوس ہی نہیں کر سکتے کیا فوائد ہمیں حدیث میں ملتے ہیں صلح رحم کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس کی لیسٹ آپ کی خدمت پیش کروں گی اور پھر چند نقات صرف اس حوالے سے ارز کروں گی کہ صلح رحم کے آثار اور فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے موت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے اسی طرح سے جو شخص صلح رحم انجام دیتا ہے اس کا رزق اور اس کے مال میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور وہاں سے اس کی نعمت جو ہے اس کے لیے نعمت آ جاتی ہے فقر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے آبادی کا سبب ہے زمین آباد ہوتی ہیں آج آپ دیکھئے بہت بڑا گھر ہے بہت بڑی کوٹھی ہے بہت بڑا محل ہے لیکن ویرانی وہاں پر چھائی ہوتی ہے ظلہ رحم کی وجہ سے ویرانی ختم ہوتی ہے آبادی بڑھتی ہے تکثیر جماعت کا سبب بنتی ہے آپ کے ساتھی زیادہ بنتے ہیں آپ کے ساتھ دینے والے افراد جو ہیں وہ زیادہ زیادہ بڑھتے ہیں اس طرح سے صلح رحم کرنے سے رشتاروں کے درمیان پیار محبت بڑھتا ہے اور ان کے درمیان احساسات کا تبادلہ بہترین طریقے سے کی اگلے مرحلے میں پھر انسان اپنے سرمایے کو ایک دوسرے ساتھ ملا کر کام کاروبار باز اوقات کرتے ہیں اور اس سے بہتری پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح سے انسان کے وجود کا اتنا عظیم سرمایہ ہے اس سے بہتر انداز بے حبرداری ہو سکتی ہے دشمن غمگین ہوتا ہے رسوہ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے انسان کا جسم سالم ہوتا ہے اور اس کی روح پرسکون ہو جاتی ہے اس کو سکون کا سبب ملتا ہے سلعہ رحم اسی طرح سلعہ رحم کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے روایات کے مطابق انسان کے عمال کا تذکیہ ہوتا ہے سلعہ رحم کی وجہ سے اور اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے اچھے اخلاق کا مالک ہو جاتے ہیں وہ افراد جو آپس میں سلعہ رحم کرتے ہیں آپ دیکھئے جب افراد کا اپس میں کینے ہوتے ہیں افراد ہوتی ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں انسان کو دیکھنے والے افراد حتی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں افسردگی کا شکار نظر آتا ہے کئی جگہوں پر اس کو ترقی نہیں ہوتی ہے بس جو ہے وہ جموت سا زندگی پر تاری ہو جاتا ہے اسی طرح پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوتی ہے حدیث قدسی آپ کو بتائی کہ فرمایا کہ میں رحمان ہوں اور رحم میرے نام سے مجھ تک ہے اور میں مشمول رحمت کروں گا اس کو جو صلح رحم انجام دیتا ہے انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب جو ہے وہ صلح رحم ہوتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے معاشر اس کو عزت اور مقام انعیت ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کے ارزاق سے رزق الہی سے انسان بہرمند ہوتا ہے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے صلح رحم کے حوالے سے عجر اور ثواب خاص عجر ثواب کا مستحق انسان ہوتا ہے اس میں زیادتی جو ہے وہ پائی جاتی ہے دین انسان کا جو ہے وہ قوی ہوتا ہے طاقت ملتی ہے دین کو اور اس میں استقامت ہوتی ہے حق کی ہدایت کے نور سے انسان مستفید ہوتا ہے اسی طرح ناغوار موت سے انسان کو صلح رحم کی وجہ سے رہائی ملتی ہے اور پروردگار عالم کا قرب اور تقرب حاصل ہوتا ہے اس طرح سے اسی طرح سکرات موت سے موت کی سختی سے نجات ملتی ہے اور آسان ہو جاتی ہے موت اور قیامت والے دن انسان کا حساب آسان ہو جاتا ہے عذاب جہنم سے رہائی کا سبب بنتا ہے صلح رحم اور اس کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنتا ہے اسی طرح انسان جنت میں جانے کا حق دار قرار پاتا ہے اس اچھائی کو انجام دینے سے اور دوسروں کے ساتھ اس نیکی کے کرنے سے اسی طرح جنت کے خاص بعض مقامات کا حصول ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مقبول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ذکات انسان کی زندگی کے صرف تین سال باقی ہوتے ہیں صلح رحم کے انجام دینے کی وجہ سے اس کی زندگی تیس سال کے برابر بڑھ جاتی ہے اس کی عمر تولانی ہو جاتی ہے اور پروردگار علم جو چاہے انجام دے سکتا ہے اس طرح کی روایت آٹھ امام علیہ السلام سے بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کی عمر ممکن تین سال رہتی ہو اس علیہ رحم انجام دے تو پروردگار علم اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے اور اگر قطع رحم کرے تو ممکن ہے کسی کی عمر تیس سال واقعی ہو قطع رحم کی وجہ سے اس کی عمر کھٹ جائے اور صرف تین برس یہ تیس یا تین کا عدد صرف سمجھانے کے لئے بیان کیا گیا ہے ایک واقعہ ملتا ہے ایک شخص آتا ہے معصوم کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ میرے رشتہار جو میرے ساتھ بہت زیادہ برائی کر رہے ہیں اور مجھے بہت زیادہ وہ صبر کرتا ہے مولا کا کہ حکم ادولی نہیں کرتا ہے اور اس کو برداشت کرتا ہے کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ اس کے وہ رشتہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور حالان کہ ان کے عمر بھی باقی ہوتی ہے اور مولا خدمت میں آتا ہے تو دوبارہ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ وہ اس عمل کی عقبت یہ ملی کہ ان کی عمر باقی تھی اور وہ ختم ہو گئی اور تم نے نیکی کی لہذا تمہاری عمر باقی ہے رزق میں اضافہ کا سبب ہے میرے مولا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلح رحم کرے اور اسی طرح سے عمال کے پاکیزہ ہونے کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام انشارت فرماتے ہیں کہ بلائیں دور ہوتی ہیں صلح رحم سے اموال میں برکت پیدا ہوتی ہے عمر طولانی ہوتی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے اور آدمی اپنے گھرانے میں محبوب بن جاتا ہے بس اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور رشتاروں سے نیکی کرے اور اسی طرح سے روایات میں ملتا ہے کہ صلح رحمی اور ہمسائیوں سے حسن سلوغ سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے بلائیں دور ہوتی ہیں اور انسان کا دین مستحکم ہوتا ہے اور اسے غالصے ہم بہت کچھ روایات میں ملتا ہے کہ صلح رحم کی وجہ سے قیامت میں حساب آسان ہو جاتا ہے اس کے برابر میں اس کے مقابلے مقات رحم ہے جو محرمات میں سے کہ جو توڑنا آپ دیکھیں کہ بہت آسان ہے اور انسان اپنے قریبیوں کا خیال نہ رکھے ان سے محبت نہ کرے آسان ہے انسان یہ کہہ کہ نہیں بس میری زندگی ہے میں اپنے لئے زندگی گزاروں کہ اپنے لئے جانور بھی جیتے ہیں بلکہ جانور بھی دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اور یہ اتنے خوبصورت احکامات پر وردگار عالم نے ہمیں دیئے آپ دیکھئے بعض لوگ دوسروں کو توڑنے میں کتنا گردار ادا کرتے ہیں اور دین اس کی کتنی مضمت کرتا ہے یاد رکھئے توڑنے مالے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں آگ لگاتے ہیں ادھر کی برائی ادھر پہنچاتے ہیں ادھر کی بد ہوئی ادھر کرتے ہیں ادھر کی آ کر ادھر کرتے ہیں اور نتیجتاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں نتیجتاں آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں اور پھر وہ سائیڈ پر ہو کر تماشا دیکھتے ہیں اور بعض ایسا بھی دیکھنے ملنا ہے دو افراد کو جدا کرنے والا دونوں کے ساتھ جاری رکھتا ہے انسان کو اس سے سمجھ آنی چاہیے کہ توڑنا آسان لیکن جوڑنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر کر دیکھے کہ دین دین محبت ہے ہمارا دین اسلام محبت کا درس دیتا ہے جڑنے کا درس دیتا ہے اتنی خوبصورت روایات ملتی ہیں جن میں ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم لوگوں سے ملو حتی اگر وہ تم سے نہیں ملتے تم لوگوں پر احسان کرو حتی اگر وہ تمہیں محروم رکھتے ہیں اللہ اکبر اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے بتایا جاتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر احسان کرتا ہے اگرچہ وہ آپ پر احسان نہیں کرتے وہ دوسروں سے جا کر ملتا ہے ان سے جا کر جوڑتا ہے اور حتی وہ جو الہی نہیں ہو سکتا یقینا یہ شیطانی افکار اور شیطانی عامال کا نتیجہ ہی ہے کہ انسان حسن سلوک نہ کرے اور حتی ہمارا مذہب وہ ہے کہ جو اگر رشتدار غیر مسلمان غیر مسلم بھی ہوں تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے قطع رحم نہ کریں یہاں تو بڑا خوبصورت جواب ہے کہ صلح رحم صرف آنے جانے کا نام نہیں میں نے پیچھے عرض کیا کہ صلح رحم کا مطلب بہت سارے طریقوں سے انسان ایک تعلق رکھے اور بعض اوقات یہ تعلق اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ایک مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے بہت خوبصورت مثال میں آپ صلح بھی شیئر کروں گی کہتے ہیں کہ اگر ایک باکس میں بہت سارے صاف سترے پھل ہوں تو ایک گلہ ہوا پھل رکھا جائے تو اس کا اثر تیزی سے دوسروں میں پھیلتا ہے تو اگر ایک گلہ سڑھا فرد دوسروں کو برائی کی دعوت دے سکتا ہے تو ایک سالم فرد جو ہے وہ دوسروں کو اچھائی کی بھی دعوت دے سکتا ہے بہتر طریقے سے اب یہ ہے کہ اس کی پلاننگ اسے کیسے کرنی ہے اور کس طرح سے دوسروں کو راہ ہدایت کی طرف لے کی آنا ہے اور خالی اس کا اپنا سالم ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے بلکہ انسان سے اس کے معاشرے کے بارے میں اس کے رشتاروں کے بارے میں اس کے ہمسائیوں پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے عمر خدا کو ضائعہ تو نہیں کیا ہے لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ قات رحم کیا ہے تو کہیں گے یہ کبیرہ ہے کبیرہ معصیت ہے اس سے زمین میں فساد پیدا ہوگا یہ کفران نعمت کی نشانی ہے اور اسی طرح اللہ کے حکم کو پامال کرنے کے برابر ہے اور اسی طرح آداب اور آئین جو ہیں ان کو ختم کرنے کے برابر ہیں اچھے آداب کو ختم کرنے کے برابر ہیں اور اسی طرح سے بدترین خسلت ہے جاہلیت کے زمانے کے یہ مسائل ہیں جاہلیت کے زمانے میں جیسا کہ ہمارے کالر نے بھی کہا کہ ہم اپنی بچیوں پر ظلم کر رہے ہیں آج ہم ان کی آرزوں کو پامال کر دورہ جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح لوگ اپنی بچیوں کو زندہ پر گوھر کرتے تھے اور آج بہت سے ایسے افراد ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیس بنا کر لوگ رشتے نہیں کرتے بچوں کی بچیوں کی عمریں اتنی زیادہ زیادہ ہو جاتی ہیں ان کو گھر میں بٹھائی رکھتے ہیں اور بہانے فضول قسم کے بہانے ہوتے اور جو بہانے وہ کرتے ہیں جب عمریں تیس سال سے بھی اوپر ہو جاتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کو پھر بھی ویسا نہیں ملا جس کی وجہ سے زندگی کیمتی ترین سال زائع کی ہیں اور فضول قسم کے بہانے بنا کر بارال اس اثر کے گناہوں میں سے گناہ ہے کہ خون سفید ہو جائیں گے رشتار سے انسان دور اختیار کرے گا اور انسان حتی بعض اوقات انسان ایک گھر میں ہو کر بھی بہت دور ہوتا ہے ایک کمرے میں ہو کر بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہوتا ہے دوسرے کا خیال نہیں رکھتا اس کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اس کی حفاظت نہیں کرتا اس کو عذیت و آزار دینے کا کوئی وقت ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے اور حتی بہت سے اوقات میں انسان اس کی وجہ سے کتنے مزید خرابیوں گناہوں بگاڑ کا سبب بنتا ہے اس ایک گناہ کے انجام دینے سے تو کیوں نہ ہم اس خوبصورت اس حسین پیغام کو دینے وہ بین اسلام کے لے لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے خوشیوں کو بکھی رہیں اس طرح سے خوشحالی کو فروغ دیں اور اس طرح سے نفرتوں اور کینوں کو دھوڑ ڈالیں اور محبتوں کا پیغام دیں کہ وہ پیغام جو دین کا پیغام ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین سوائے محبت کے اور کچھ نہیں ہے تو محبت کا پیغام جہاں ہوگا وہاں قطع رحم ہرگز نہیں ہوگا وہاں دلوں میں درد نہیں ہوگا وہاں دلوں میں دکھ نہیں ہوگا کینے نفرتیں فاصلے نہیں ہوگے بلکہ وہاں پر انسان وصل کی شراب پیے گا وہاں پر انسان محبت کے گیت گائے گا وہاں پر انسان خوشیاں بکھی رہے گا وہاں مومنوں کے دلوں کو خوش کرے گا وہاں دوسرے سے میل ملاب رکھ کر دین کی زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کرے گی اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر قسم کے رشتدار ہر قسم کے افراد سے میل ملاب جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے یا کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن سے ہم قطع تعلق کر سکتے ہیں یا جن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ استثناءات تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں جہاں اس قدر فضائل اور اس قدر تعقید کی گئی ہے صلح الرحم کی وہاں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان تعلقات کی وجہ سے دوسروں کو کوئی اس قسم کا نقصان اور زیان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو ہم تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ ایسا نقصان جو قابل ہے برداشت نہ ہو اس نقصان سے اس زیان سے بچنے کی خاطر انسان جو ہے صلح الرحم کو کم کرے تو درست جہاں اشتداروں سے میل ملاقات اور اس طرح سے ہو کہ وہ کافر اور مشرک ہیں ایک دفعہ کافر اور مشرک ہے صلح رحم کرنے کی وجہ سے وہ دین کے اور قریب آتا ہے اور وہ دین کی تعلیمات کو اور سیکھتا ہے تو یقیناً یہاں قطع رحم درست نہیں ہے لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان اتنا کمزور ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر مشرک اور کافر افراد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے میرے یا میرے بچوں کے زندگی پر اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ میں یہ جو تھوڑا بہت دین بھی میری زندگی میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور خدا نہ خواستہ میں بھی شرک کی طرف میں بھی گمراہی کی طرف قدم بڑھانے میں جو ہے وہ زیادہ تیزی دکھاؤں گی تو پھر درست نہیں ہے پھر انسان ایسے رشتداروں سے میل ملاقات نہ رکھے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رنگ میں رنگ سکتا گناہوں میں پڑھ سکتا ہے اسی طرح جب منحر فالودہ گناہگار رشتداروں سے میل جل کا بعض اوقات مطلب دوسرے اس طرح سے نکالتے ہیں کہ وہ آپ کو بھی اس طرح سے دیکھیں کہ آپ بھی اتنے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ بھی ان کے عمال پر راضی ہیں اور لوگ دوسرے لوگ آپ کو ان کے ساتھ میل ملاقات کرتے ہوئے ان برائیوں اور ان خرابیوں کو درست سمجھنے لگیں اور ان کی طرف راغب ہونے لگیں تو پھر درست نہیں ہے کہ انسان ایسے افراد کے ساتھ میل جل کرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی انجام دے رہا ہے اور انسان اس کو منع کر سکتا ہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ خاموش رہے اور اپنی خاموشی کے ساتھ نہ صرف خاموش رہے بلکہ خوشی کا اظہار کرے گویا اپنی خاموشی یا خوشی کے اظہار سے اس کے غلط عمل کی تعید ہوتی ہے اور ترویج ہوتی ہے تو یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے البتہ ظاہر ہے کہ جن موارد میں یہ حکم ہے کہ قطع رحم نہ ہو یعنی یہ کہ کم از کم رابطہ قط نہ ہو کم از کم یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان فون کر لیتا ہے کبھی کبھار جو ہے انسان مشکل میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اکیلے نہ ہو پریشان نہ ہو یہ وہ افراد جن کے لئے کم از کم یعنی جن میں جن کے ساتھ زیادہ آنے جانے میں اس قسم کے نقصانات ہوں جو کہ آپ کی خدمت میں عرض کیے قطع رحم کے نقصانات کیا ہے قطع رحم کے نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ سورہ موہر کہے محمد میں اللہ رب العزتی ارشاد فرماتا ہے میں آیت کو پڑھتی ہوں آپ کی خدمت میں فَعَلْ أَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْ فِي الْأَرْزِ وَتَقَتَّعُواْ أَرْحَامَكُمْ وَلْآئِكَ الَّذِينَ لَأَنَهُمُ اللَّهِ فَعَسَمَّهُمْ وَعَامَابْسَارَهُمْ فرمایا کہ پھر کیا یہ قریب ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی پھر ان کو بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گویا قطع رحم کا ایک اثر یہ ہے کہ پروردگار عالم کی لانت کا موجب انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص جس پر اللہ کی لانت ہو اس کی نہ دنیا ہے اس کی نہ آخرت ہے اس طرح کا ترہم کرنے والا فاسق ہے اور خسارے میں ہے کہ فرمایا کہ فاسق وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ احد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس رشتے کو قطع کرتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی لوگ گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں ایک شخص پیامبر اگرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے آ کر ارز کرتا ہے میرے رشتدار ہیں اور ان پر میں بہت احسان کرتا ہوں لیکن وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں ایزا میں چاہتا ہوں کہ ان سے رابطہ توڑ دوں اور ان سے میں کوئی تعلق نہ رکھوں فرمایا اس صورت میں اللہ تمہیں چھوڑ دے گا ارز کرتا ہے کیا کروں فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر یعنی فرمایا کہ اگر تو رشتداروں کو چھوڑے گا اللہ تجھے چھوڑ دے گا اب آپ سچویشن دیکھیں کہ یہ احسان کرتا ہے اور وہ تکلیف پہنچاتے ہیں فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر اسے بخشش دے جو تجھ سے رابطہ توڑ دے تو جوڑ جو تم پر ظلم کرے ظلم کرے تو اسے بخش دے اور ایسا کرو گے تو اللہ تمہارا نگہبان ہوگا رسول مقبول اسلام سے یہ پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے فرمایا کہ ایسے رشتداروں کو صدقہ دینا جو تمہارے بارے میں دشمنی دل میں رکھتے ہوں قطع رحم جو کہ صلح رحم کا بلکل متضاد ہے اپوزٹ ہے شرک کا ہم پلہ ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا اور ارز کیا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد رشتداروں سے تعلقات کو توڑ لینا لہذا جیسا کہ میں نے ارز کیا اللہ کے ساتھ شرک کے ہم پلہ ہے پرودگار کی رحمت سے دوری کا سبب ہے جنت سے محرومی کا سبب ہے روایت میں ملتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے ایک شرابی ہے دوسرا جادوگر ہے تیسرا وہ شخص جو رشتداروں سے حسن سلوک نہ کرنے والا ہو یعنی گویا خطر احم کرنے والا ہو اور اہم یہ ہے کہ آج ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں ان لوگوں سے ہم پیسے کی بنیاد پر ملتے ہیں ان لوگوں سے ہم تعلقات اس لیے بناتے ہیں کہ کل کو ہمارے کوئی فائدے میں ہو تو یقینا یہ اخلاص نہیں ہے اور وہ لوگ کہ جو ہمیں مادی طور پر یا دنیاوی طور پر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہم ان سے اپنے تعلقات کو توڑے رکھتے ہیں ان کے قریب نہیں جاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں چھوڑ دے گا بعض وقت ممکن ہے کہ دنیا میں ڈھیل مل جائے لیکن ہم دیکھیں گے کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان پشتائے گا وہ دیکھے گا کہ اللہ نے اس کو اگر کسی قسم کی استعدادات دی ہیں وہ مال ہے وہ دولت ہے وہ طاقت ہے وہ صحت ہے تو اس کو درست اگر اس نے صرف نہیں کیا تو گویا اس نے کفرانے نعمت کی ہے اور اسی طرح قطع رحم کے نقصانات میں یہ ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے اور انسان کے بیچ میں ترقی کے راستے وسط کے راستے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں انسان کے پاس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں بہت سے برائیوں اور ازائل کا شکار ہو جاتا ہے شہر ویران ہو جاتے ہیں کہت کا سبب بنتا ہے ایمان جو ہے وہ اس کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے انسان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی شہر ویران ہو جاتے ہیں حزن و اندوح میں مبتلا ہو جاتا ہے اجتماع میں انسان کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لوگ دیکھیں اپنوں کو نہیں ملتا یہ ہمارے لئے کہاں سے اچھا ہوگا یہ فرد جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکیری کی جس نے اپنے اولاد کو نہیں بخشا جس نے اپنے عزیزوں کو نہیں بخشا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا یہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے اور خود ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہو جاتا ہے جب رشتاروں کی حمایت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے دشمن مغلوب ہوتا ہے آسائش اور سکون اور راہتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دردہ پروردگار میں انسان مبغوض ہوتا ہے اور اسی طرح دنیا اور آخرت جو ہے اس میں خسران کا سبب بنتا ہے ملائکہ کی رحمت کے نصول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عقوبت جو ہے وہ کا سبب بنتی ہے اور بہت سارے پوائنٹ تھے جو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے تھے لیکن مطالب باقی ہیں اور وقت ہمیشہ طرح ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق دے گا تو ایک بار پھر کوئی اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اجازت چاہوں گی پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی حتیبین الطاہرین المعصومین